نمسکار دوستو ہندی نیوز ایفیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستان سے بہت بری خبر آ رہی ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لئے بری خبر ہے ساتھے ساتھ پاکستان کی آرثک جو حالت ہے اس کے لئے اور بھی زیادہ بری خبر ہے آئیے دوستو سمجھتے ہیں پوری نیوز کو بستارت ہے کہ دراصل بات کیا ہے دوستو ابھی پچھلے دس دنوں میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تین بہت بڑے آتنکی حملے ہوئے ہیں سب سے پہلا حملہ ہوا تھا ان کے گوادر پورٹ پہ جو سی پیک کے انترگت بنایا جا رہا تھا چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو ہے یہ چائنہ کا ایک بہت ہی ایمبیسیس پروجیکٹ ہے جو وہ ایک بنا رہا ہے اسی پر ایک حملہ کیا گیا ہے اور یہ ایک طرح سے چائنہ کے موہ پر ایک تماشا مارا گیا ہے آتنگوادیوں کے دوارہ وہ اتنی بڑی چیز ہے چائنہ کے لیے ایسا آپ سمجھ لیے اور اس پر پہلے حملہ ہوا اس پر حملہ کرنے کے بعد چائنہ کا دوسرا جو حملہ ہوا ہے پاکستان میں اس کے نیول بیس پر یہ سمجھ لیے کہ جو اس کا سیکنڈ سب سے بیس سب سے بڑا نیول بیس ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد تیسرا ایک حملہ ہوا ہے ابھی جو خیبر پکتونوہ ان کا ایک راج ہے پروونس بولتے ہیں وہاں پہ جیسے ہم لوگ سٹیٹ یو پی میں یو پی سٹیٹ ہے انڈیا کا ایم پی سٹیٹ ہے ایسے ہی سٹیٹ ہے وہاں کا وہاں پہ پروونس بولتے ہیں خیبر پکتونوہ ایک پروونس ہے وہاں پر ایک ڈیم پہ کام چل رہا تھا جس کا نام ہے داسو ڈیم یہ ایک ہائیڈرو پروڈیکٹ پر کام کر رہا تھا اس ڈیم پہ تو وہاں پر ایک اٹیک کیا گیا ہے اٹیک کیسا ایک گاڑی ہے ایک بس ہے وہ جا رہی تھی اس میں کچھ چائنیز نیشنالز بیٹھے ہوئے تھے چائنہ کے انجینئرز تھے وہ ایک آتم گھاتی مطلب ایسا سمجھ لیا گاڑی تھی اس میں بم لگا ہوا تھا وہ گاڑی آتی ہے اور ان کی بس سے ٹکرا جاتی ہے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس میں پانچ انجینئرز جو چائنیز انجینئرز تھا اس بس میں ان کی موت ہو جاتی ہے ساتھی بس کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے چائنہ نے ایک بہت بڑا نیڑا لیا چائنہ کا مطلب جو یہ کمپنی اس ڈیم پہ کام کر رہی تھی اس نے ایک بہت بڑا نیڑا لیا اور نیڑا یہ لیا کہ اب وہ سی پیک کے اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کرے گی مطلب صرف وہ ایک یہ پروجیکٹ نہیں تھا کہ ایک داسو ڈیم پہ کام کر رہی تھی اسی کے ساتھ ایک اور بھی پروجیکٹ ہے اس پہ بھی وہ کام کر رہی تھی اور اس دوسرے پروجیکٹ کا نام ہے تار بیلا ڈیم تو انہوں نے دو پروجیکٹ پہ کام کرنا بند کر دیا ان کے انجینئرز نے ان دونوں اگر پروجیکٹ کی بات کریں تو قریب ساڑے بارہ سو چائنیز تھے جو اس پہ کام کر رہے تھے قریب اس میں ہزار تو انجینئرز ہی ہیں اس کے علاوہ قریب وہاں پہ جو اس تھانی جو لوگ ہیں جو کام کرتے تھے ان کی سنکھیا بھی ہزاروں میں ہیں ان سے سیدھے سے اس کمپنی نے کہہ دیا کہ ایسا ہے اب آپ لوگوں کو کام کرنے کی جہورت نہیں یہاں پہ نہیں آنا ہے پاکستانی لوگ ہیں وہ اب وہ ان کی چھٹی کر دیئے temporary basis پہ اور پاکستان کی جو سرکار ہے اس سے اس کمپنی نے بولا ہے کہ آپ ایک پہلے نئی security policy لے کر آئیے اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ میں کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اور یہ جو کمپنی ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے اس میں یہ سمجھ لیے کہ اس کے جو founder ہیں ان کے link جو chinese government ہے اس کے جو leaders ہیں مطلب کہ جو اس میں منترالے میں منتری ہیں chinese government کے وہ لوگ اس کے founder members میں سے ایک ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس نے اپنا ایک نڑا بنا لیا ہے اور وہ ایک بہت بری طریقے سے hit کرنے والا ہے چائنہ اور پاکستان دونوں کو چائنہ کا اس لیے کیونکہ چائنہ کا یہ dream project ہے اس کو یہ پورا کر کے اپنا belt and road initiative کو complete کرنا چاہتے ہیں جو کہ اب پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنگوادی attack جو ہو رہا ہے اس میں chinese nationals کو نسانہ بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے یہ اس لیے برا ہے کیونکہ پاکستان کو اس سے ان کا جو ایک management ہوتا پانی کا جب ڈیم بن جاتا تو ان کو پانی بھی اچھے سے ملتا بار سے ان کو نیانترہ کر پاتے وہ بار سے اپنے loss جو ہوتا اس کو کم کر پاتے loss کو اس کے بعد ایک بجلی بھی ان کو ملتی جس سے ان کی development ہوتی سادھی ساتھ ان کی cost بھی کم آتی جو ابھی یہ بجلی میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ جب project complete ہو جاتا تو اس سے ان کی cost cutting بھی ہو جاتی ان کو یہ ایک self dependent ہونے لگتے ہیں مطلب ایسا سمجھ لیے اور ان کی چائنا کا ساتھ تو دوستی جو ابھی ہے وہ اور بھی زیادہ مجبوت ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ایک اتنگ کی attack ہوا ہے اس سے دونوں دیسوں کے بیچ میں بھی تھوڑی سی دوریاں جرور آئیں گی اور ساتھی ساتھ یہ project بھی ڈیلے ہو گئے حالانکہ انہوں نے ڈیلے نے اس کو روک ہی دیا ہے منہ کر دیا کہ اب ہمیں کرنا ہی نہیں ہے اس project کے کام تو اس لئے کہیں نہ کہیں یہ آرثک روپ سے بھی پاکستان کے لئے بہت بری نہیں ہو جائے دوستو اب اس پر اور دیکھیں کیا development آتی ہے جیسے کچھ اور development آتی ہے تو میں آپ کے لئے ایک updated ویڈیو لے کر آؤں گا دنیواد